اپنی بات کہنے کا اثر دیا راستپتی کے عبیبہ سند میں بہت بڑے بڑے دعوے سرکار کی اور سے کیے گئے اور پرمپرہ کے انروپ سرکار کی باتوں کو مہا مہم راستپتی جی کے سری مکس سے کہلوایا جاتا ہے لیکن ان دعووں میں کتنی سچائی ہے یہ جاننا بہت جروری ہے ماننیور اور ہم بات سرو کرتے ہیں بارہ نمبر کا پوائنٹ جو ہے جس میں یہ کہا گیا کہ میری سرکار راست نرمان کی اس سوچ کے پرتی سنکلپی تھے جس کی نیو دوہجار چودہ میں رکھی گئی دوہجار چودہ میں بھارت کے راست نرمان کی نیو رکھی گئی ماننیور اس کا مطلب بابا صاحب بھیم راو امبیٹ کر کا اس راست کے نرمان میں کوئی یوگدان نہیں راستپتا مہاتمہ گاندھی کا اس راست کے نرمان میں کوئی یوگدان نہیں اس کا مطلب پنڈی جوال لال نہرو کا اس راست کے نرمان میں کوئی یوگدان نہیں لال بہادر ساستری جی کا اس راست کے نرمان میں کوئی یوگدان نہیں چودری چرنسنگ جی کا اس راست کے نرمان میں کوئی یوگدان نہیں ارے سب کو چھوڑ دیجئے کیا سورگی پنڈی اتل بہاری باج پیئی جی کا بھی اس راست کے نرمان میں کوئی یوگدان نہیں آپ جب اپنی تاریف کرنے لگتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بھی بھول جاتے ہیں کم سے کم یہ تو مانیے کہ سات سال ان کا کارکال رہا اس کی تعریف کر دیتے آپ لیکن وقتی تکہ سنکٹ ہے جو آپ نے کہا کیسے تعریف کریں کیسے چرچہ کریں اور نیا بھارت کی بات کہی گئی مانیور نشطرود سے نیا بھارت بنا ہے دوہجار چودہ سے ہم نے دیکھا ہے نیا بھارت جس نیا بھارت کے اندر ماب لنچنگ کر کے لوگوں کو مارا گیا ہم نے دیکھا ہے وہ نیا بھارت جس میں پندرہ لاکھ کا وعدہ کر کے اس دیس کے لوگوں کو دھوکھا دینے کا کام کیا گیا ہم نے دیکھا ہے وہ نیا بھارت جس میں دو کرون نوجوانوں کو ہر سال نوتری دینے کی بات کہکے 84% روجگار گھٹا ہے اور ہندوستان کی آجادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا کہ 45 ورسوں میں بے روجگاری کا استر سب سے زیادہ اگر بڑھا ہے تو اس کارکال میں بڑھا ہے ہم نے دیکھا ہے نیا بھارت اور پردان منتری جی جس دن پرچند بہومت لے کر آئے ہم سب نے ان کو بڑھائی دی سبکامنائے دیا مانیور اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ سرکارے بہومت سے چلتی ہیں لیکن دیس سرمت سے چلتا ہے بہت اچھا لگا سن کے من پرسند ہو گیا لیکن ہم نے دیکھا وہ سرمت کا دس ہم نے دیکھا کس طرح کا واتاورن اس پارلیمنٹ کے اندر بنایا گیا لوک سبا کے اندر بنایا گیا ہم نے دیکھا مانیور کوئی جیمہ کالی کا نعرہ لگا رہا ہے کوئی رادے رادے کا نعرہ لگا رہا ہے آپ ان نعروں سے خوش ہو سکتے ہیں یہ لیکن دھرم کے پرچار کا اڈہ نہیں ہے یہ ملک کے سمبیدھان کی رکشہ کا اڈڈا ہے یہ بابا ساتھ دھیم راوم بیٹ کر کے سمبیدھان کی رکشہ کا اڈڈا ہے مانیور جس سپنے کو لے کر ہمارے ویر سپوتوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی اس سپنی کی رکشہ کو کرنے کا یہ مندر ہے مانیور یہاں پر نارے لگا کے ہم ایک دوسرے کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں بندے ماترم پہ سوال اٹھاتے ہیں مسلمانوں کی دیش بھکتی پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی ٹپڑی بھی کرتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتا میں انہا جی کے آندونن کے منچ کا سنچالن کر رہا تھا مانیور میوات سے ایک مسلم لڑکی اس منچ کے سنچالن کے دوران کہی کہ اس نے کہا کہ میں سمرتن دینے آئے ہوں بھاسر دینا چاہتی ہے بھاسر جب اس نے سماعت کیا اس مسلم لڑکی نے تو اس نے کہا بھارت ماتا کیجئے بھارت ماتا کیجئے وندے ماترم اور میں اس وچار دھارہ سے سہمت نہیں ہوں میرا اسلام اتنا کمجور نہیں کہ وہ بندے ماترم کہنے سے ختم ہو جائے اس طرح کی سوچ کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں میں جس سلطانپور کے چھوٹے سے سہر میں کام کرتا تھا وہاں میرے ساتھ سمسات بھائی کام کرتے تھے بہت آپ سے زیادہ تیج بھارت ماتا کی جائے وہ لگا سکتے ہیں بندے ماترم لگا سکتے ہیں آپ آج اس نئے بھارت میں کر کیا رہے ہیں جھارکھنڈ میں کیا ہوا مانیور چوری کے آروپ میں ایک آدمی کو پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا اس میں کہ وہ مسلمان تھا ایک ورگ ویسے سے تھا کیا اس کی چنتہ اس صدن کو نہیں ہونی چاہیے کیا دھرم کے نام پہ اس دیش کے اندر بٹوارے چلتے رہیں گے یہ ویدیدیتا میں اکتا والا دیش ہے یہاں پہ سوی دھرم سوی جاتی سوی ورگ کے لوگوں کو سممان سے رہنے کا حق ہے لیکن آپ کو تو داڑھی سے آپتی ہو جاتی ہے ٹوپی سے آپتی ہو جاتی ہے اچھا ہوا آپ اٹھارہ سو ستاون میں نہیں تھے ورنہ داری رکھا کر جن علیماؤں نے انگریجوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے سر کٹوائے ان کے بلیدان کو افشر مندہ کرتے ہیں ان کے بلیدان کو افشر مندہ کرتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پڑیے شہید اسفاق اللہ کو جب فیجاباد کی جیر میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی انتی میں چھا تو انہوں نے کہا کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو ہے اتنی رکھ دے جرا سے کوئی کھا کے وطن کفن پہ یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پڑھ لینا بہادر سا جفر کے اتحاس کو پڑھ لینا ان کے بیٹوں کا سر کٹوا کے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا مانیور پولیس کے انگریج کے پولیس افسر جب بہادر سا جفر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کا مجاک اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادر سا جفر نے انگریج افسر کو جواب دیا تھا کہ گاجیوں میں بو رہے گی جگتلک ایمان کی تخت لندن تخت چلے گی تیگ ہندوستان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس کو پڑھئے تو ان کے پرتی آپ کے مند میں سممان پیدا ہوگا اور یہ داڑھی اور ٹوپی سے اور بندے ماترم لگانے سے اور اللہ اکبر کہنے سے کسی کا دھرم اگر کمجور ہو جاتا ہے تو معاف کیجئے گا آپ کا دھرم آپ کے دھرم کی بیاکیا بہت کمجور ہے ہندو دھرم جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہندو دھرم تو کہتا ہے وَسُدْهُوْ كُتُمْ وَكَمْ پورا وِسْوَ ہمارا پریوار ہے اور ہم آپ بھارت ماتا کیجئے لگاتے ہیں آپ بھی جور سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کیجئے ہم بھی جور سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کیجئے لیکن مجھے بتائیے دنیا میں کونسی ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں میں بھید کرتی ہے دلد بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی مسلمان بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی پچھلے بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی سکھ بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی ارے ماں تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے کمجور بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے بھارت ماتا کی جائے لگانا ہے تو دل سے لگائیے پورے ہندوستان میں رہنے والے ایک سو تیس کرون ہندوستانیوں کا ساتھ دیجئے تب اس دیس کا وقاس ہوگا چمن میں اقتلات رنگ بو سے بات بنتی ہے چمن میں اقتلات رنگ بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو اس بدلیے اس دھانا کو بدلیے اس بچار دھانا کو بدلیے آپ نے سنگیے ڈھانچے کا اولیک کیا دیس کے سنگیے ڈھانچے کو آپ کیسے مجبوط کر رہے ہیں یہ ہم نے دلی میں بہت انبھو کیا ہے آپ نے ایک ایسی سرکار کو ساڑھے چار سال تک چلنے نہیں دیا جس کے اتحاس کو اگر آپ سمجھیں گے تو جرور تھوڑی سرمندگی آپ کو ہوگی ایک ایسی سرکار جس نے بجلی کا دام آدھا کیا جس نے بیس ہزار لٹر پانی مفت کرنے کا کام کیا جس نے محلہ کلینک کا موڈل بنایا ہے جس کی چرچہ امریکہ میں ہو رہی ہے فرانس میں ہو رہی ہے جرمنی میں ہو رہی ہے ایک ایسی سرکار جس نے سرکاری سکولوں کا قائق قلب کیا ایک ایسی سرکار جس نے اپنے بجٹ کا چھبیس پرتیسٹ ماننے ور سکھا کے اوپر خرچ کیا ایک ایسی سرکار جس سرکار نے بیس پرتیسٹ اپنے بجٹ کا ہیلتھ کے اوپر خرچ کیا ایسی اروند کیج ریوال کی سرکار کے خلاف آپ روز سی بی آئی چھوڑ دیتے ہیں روز ای ڈی چھوڑ دیتے ہیں پچیس پچیس بیدھائیتوں کو اٹھا کے گرفتار کر کے جیل میں ڈالتے ہیں آپ کے اس راستپتی کے افضاسوں میں کہا گیا میں نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پردان منطری جی کے وقت تب یہ ہے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو دیس میں بڑھاوا دینا چاہتے ہیں واہ بھائی آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں لیکن ڈلی میں مہیلاؤں کے لیے فری میٹرو اگر ارون کیج ریوال جی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اڑنگا ڈالتے ہیں کہتے ہیں آتھ مہینے تک ہم کو کچھ کر نہیں سکتے ارے فری میٹرو سے ٹرافک کم ہوگا پردوسر کم ہوگا جو میٹرو گھاٹے میں چل رہی ہے اس کو ہم اپنے پاس سے منافع کے بجٹ سے پیسہ دیں گے آپ کا لاب ہوگا اس لیے ساتھیوں اس لیے مہنوار میں کہنا چاہتا ہوں جیٹ ایئر ویج جیٹ بیروجگاری کی بات اگر ہم کریں جیٹ ایئر ویج کے ہزاروں ایمپلائی آپ کی نیتیوں کے قارن بیروجگاری کی کاغار پہ پہ پہنچ گئے اور اب تک چار لوگ چار کرمچاری ان کے آت مہتیا کر چکے سکھا مطر لاکھوں کی سنکھیا میں ہے اتر پردیس میں آندولنگ کر رہے ہیں پریرکس اچھک لاکھوں کی سنکھیا میں ہیں اتر پورے دیس کے اندر آندولنگ کر رہے ہیں مہنوار سب کو دس دس بارہ بارہ آپ کا بھی پورا ہو رہا ہے دس ساتھیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسانوں کے جمین کے ادھگرہن کا سوال آیا یہاں پہ صدر میں مانی منتری جی نے بتایا ہم سب کو معابجہ دے رہے ہیں جونکر کے چھتر میں بندل کھنڈ کے چھتر میں بہت سارے لوگوں کو آز تک معابجہ کسانوں کی جمین کو لے لیا گیا معابجہ نہیں دیا گیا بے روجگاری کے قارن نوجوان ہاتھ مہتیا کر رہا ہے آپ بڑی بڑے سیما کی سرکشہ کی دعوے کرتے ہیں جوانوں کی سب سے زیادہ سہادت آپ کی سرکار کے دوران ہوا کسان کھیتوں میں مر رہا ہے جوان سیما پہ مر رہا ہے اور آپ یہاں پر بڑے بڑے وعدے بڑی 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 باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ اس دیس کے لوگوں کا خیال رکھئے دیس کو آگے لے کر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بڑے من سے آگے بڑھئے بڑے من سے اس دیس کی بیوستہ کو آگے چلانے کا کام کیجئے آئی عثمان بھارت کی بانور چرچہ ہوئی وہی کر کے ختم کروں گا آئی عثمان مہارت کی چرچہ آپ نے کیا کہا کہ پچاس کرون لوگوں کو ہم لوگوں نے سواست سیوا میں پانچ پانچ لاکھ روپے کا سواست کے لیے آئی عثمان بھارت کی سچائی کیا ہے مانو اس یوجنا میں آپ نے اتنی شرطیں لاغو کر دی کہ اگر آپ کے گھر میں موٹر سائیکل ہے تو آئی عثمان یوجنا کا لاب نہیں ملے گا اگر آپ تھنڈا پانی پیتے ہیں فریج آپ کے گھر میں ہے تو آئی عثمان یوجنا کا لاب نہیں ملے گا پچاس ہزار روپے کا اگر آپ کے پاس کسان کریڈٹ کارڈ ہے تو آئی عثمان یوجنا کا لاب نہیں ملے گا دس ہزار کی آمدنی اگر آپ کی ہے تو آپ کو آئی اسمان یوجنا کا لاب نہیں ملے گا ارے ڈلی میں تو کیجریوال جی کی سرکار نے چودہ ہزار روپے نیونتم مزدوری کر دی ہے آپ مزدوروں کو بھی آئی اسمان یوجنا میں کبر نہیں کرتے اور آپ کے مطری سرکار کے پردی ایسی چپچی لکھتے ہیں ایسی سرکار کے لئے چند لائنیں بس وہی پڑھ کے ختم کروں گا ہندو اور مسلم کے احساسات کو مت چھیڑیے ادم گونٹوی کی لائنیں ہیں ہندو اور مسلم کے احساسات کو مت چھیڑیے اپنی کرسی کے لئے ججبات کو مت چھیڑیے ہم میں کوئی ہود ہے کوئی شک کوئی منگول ہے دفن ہے جو بات اب اس بات کو مت چھیڑیے گرگلتیاں بابر نے کی جممن کا گھر پھر کیوں جلے ایسے ناجو وقت میں حالات کو مت چھیڑیے چھیڑیے جنگ ملجل کر گریبی کے خلاف دوستوں میرے مجھوی نغمات کو مت چھیڑیے انہی پنتیوں کے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وکاہ صاحب کریے دکٹر کروڑی لاغ میرا دکٹر کروڑی لاغ میرا اور راستے پتی کروڑی لاغ میرا جی اب آپ کی بات ریکارڈ پہ جائے گی پلیز